جی ہاں نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آر ایس نیوز کے کون نئے ویڈیو میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آخر کار جو سنرائزر سہتراباد اور بومی انڈینز کے بیچ میں مقابلہ کھیلا گیا اس میں ہار ملنے کے بعد روی شرما نے کیا بڑا بیان دیا ہے اور ساتھ ہی میں آسٹیلیا سیریز میں جانے کے اوپر بھی انہوں نے کافی کچھ بڑی بڑی باتیں بولی ہیں تو آپ کو پوری ڈیٹیل جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں تو آپ سب بھی بلکل بنے رہے گا اور وہی یہاں پر ہم آپ کو کرکٹ جگہ سے جوڑی جو کافی کچھ بڑی بڑی خبریں نکل کر آرہی ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیں گے جیسے کی جو دوسری بڑی خبر کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ یہ ہوگی کہ آخرکار ویننگ کپتان ڈیویڈ وارنر نے میچ جیتنے کے بعد اور پلی آف میں پہنچنے کے بعد کیا بڑا بیان دیا ہے اس کے بارے میں اور وہی تیسری بڑی خبر میں ہم جانیں گے کہ آخرکار کیرون پورارڈ نے جو اتنی تاور توڑ بللے باجی کی تھی تو اس کے بعد انہوں نے کیا بڑا بیان دیا ہے اس کے بارے میں بھی تو آپ سب بھی بلکل بنے رہیے گا انت تک اسے ویڈیو میں اور وہیں دوستو اگر آپ بھی روئی شرما کو آشٹیلا کی سیریز میں کھلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی اس ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا اور ساتھ میں ہمارے چینل آرہی سے نیوز کو سبسکرائب کر کے بہل کی گھنٹی کو جرور دوانا جو چلی اب آپ کا جدہ سمیں نہ لیتے ہوئے بات کرتے ہیں اس پوری خبر کے بارے میں دوستو جسے آپ سبی کو پتائے کہ دو اور ڈائی کے اس دواب بھرے مقابلے میں ڈیٹھ سو رن کے لکشے کو حاصل کرنے اتری ہیدر آباد کی سلامی جوڑی نے پاور پلے میں ہی اپنے ارادے ساف کر دیے تھے اور ایک کے بعد ایک بھومبئی کی گندباجوں کو آڑے ہاتھ لیتے ہوئے پاور پلے میں انچاس رن جڑ دیے تھے اور ٹیم کو ایک مجبوط شروعات دی تھی تو اس کے بعد مانو روحی تینڈ کمپنی کے کندے ڈیلے ہی نجر آئے بھومبئی کے ایک کے بعد ایک سبی گندباج ڈیویڈ وارنر اور ریدیمن ساہ کا سامنا بھی کرنا نہیں چاہتے تھے دراصل شاندار بلے باجی کے سامنے سبی گندباج بھومبئی انڈیانز کے بے بس دکھائی تھی خاص کر کی جس طرح سے کپتان ڈیویڈ وارنر نے سوچ بج بری پاری کے ساتھ کھیلا اس سے ٹیم کو کافی آتھ میں وشواس آیا ہوگا تو ہی ہم آپ کو بتائیں کہ جو بومبئی انڈیانز اور سنرائزر کے بیچ میں مقابلہ کھیلا گیا اس مقابلے کو بومبئی انڈیانز کی ٹیم نے دس وکٹ سے اپنے ہاتھوں سے گوا دیا یا دوستو اچھ کے اس مقابلے میں سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم نے جیت حاصل کری جہاں پر سنرائزر ہیدر آباد کے کپتان ڈیویڈ وارنر نے ٹوچ جیت کر پہلے گندباجی کرنے کا فیصلہ گیا اور وہیں بومبئی انڈیانز نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے کیرون پوراڑ کے 41 رنن کی بدولت 149 رن بنائے تھے 8 وکٹ کھو کر 20 اوبر میں تو وہیں پھر جوام میں اتری سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم نے 17 دشنب ایک اوبر میں 151 اوبر میں بنا کر اس آسان سے لکشہ کو حاصل کر لیا اور پلی آف میں اپنی جگہ پک کر لی تو ہی آج کے اس مقابلے میں کپتان ڈیویڈ وارنر نے 58 گندوں میں 85 رنوں کی بہترین پاری کھیلی اور اپنی اس پاری کے دوران انہوں نے 10 چوکے اور ایک چھکا لگایا تھا تو ہی بات کرے ریدی من سہا کی تو آج کے اس مقابلے میں پورا 7 ریدی من سہا نے بھی ڈیویڈ وارنر کا دیا جنہوں نے 45 گندوں میں 58 نن بنائے تو ہی دوستو جیسے کہ ہم سبھی کو پتائی کہ آج کے اس مقابلے میں روحش شرما نے بومینڈیس کی کپتانی کری اور میچ ہارنے کے بعد انہیں پوشٹ میچ پریزنٹیشن کے لئے بلائے جاتا ہے جہاں پر ان سے کچھ سوال اور جواب کیے جاتے ہیں تو دوستو روحش شرما پوشٹ میچ پریزنٹیشن میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے آج کے میچ کو ضرور گوایا ہے لیکن ایسے ایسے مقابلے میں ہی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لئے ملتا ہے تو وہیں آگے بات کرتے ہو روحش شرما کہتے ہیں ہاں ہم نے آج دیس رن شاہر جا جیسے گراؤنٹ پر کم بنائے لیکن ہمارے پاس گیندواجی ویسی تھی جو اس رن کو ڈیفینڈ کر سکتی تھی پر آج کسی بھی گیندواج کا دن نہیں تھا جس کے کارڑ ہمیں ایک بھی وکٹ حاصل لے ہوا ہے تو ہی آگے بات کرتے ہو روحش شرما نے کہا کہ اب ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آج کے مقابلے میں ملی ہار کا پراب آنے والے اہم مقابلوں پر نہیں پڑے گا جسپرید ممرا اور ٹرینٹ بولٹ کے بارے میں روحش شرما بولتے ہیں کہ وہ دونوں گیندواج ایک دم فیٹ ہیں اور بس آج ہی انہیت آرام دیا گیا تھا اور اگلے کوالیفائر میچ میں وہ دلی کے خلاف ہم سب کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو پھر آگے جو آشٹیلیا سیریز ہونے والی ہے اس کے اوپر روحش شرما کہتے ہیں کہ میں اب پوری طریقے سے فیٹ ہوں اور مجھے سورو گاؤنگلی جی نے آسواشن دیا ہے کہ میری آشٹیلیا کے دورے کے لیے پھر سے ٹیم میں باپسی کروائی جائے گی کیونکہ انہیں جو ریپورٹ دکھائی گئی تھی اس کے اکورڈنگ میرے صحیح ہونے میں لگ بگ ایک مہینے کا سمعہ لگتا لیکن میں اب بلکل ٹھیک ہوں اور جس کے چلتے میں نے خود ان سے بولائے کہ اب آپ میری باپسی کروا سکتے ہیں آشٹیلیا کے خلاف دورے کے لیے تو ایسے میں دوستو سورو گاؤنگلی اب ایک نئی ٹیم جاری کریں گے جس میں آشٹیلیا کے خلاف روحش شرما کا بھی نام دیا جائے گا تو ایسے میں دوستو آپ کی کیا رائے ہے کہ روحش شرما کو آشٹیلیا کے خلاف جو سیریز ہونے والی کھلنا چاہیے یا پھر نہیں آپ اپنی قیمتی رائے اور ویچار ہمیں نیچے کمنڈ بوکس میں کمنڈ کر کے جرور بتائیے گا تو ہی چلی اب آگے بڑھتے ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آرہی ہے وہ یہ ہے کہ آخر کار کپتان ڈیویڈ وارنر نے میچ جیتنے کے بعد کیا بڑا بیان دیا ہے اس کے بارے میں تو دوستو کپتان ڈیویڈ وارنر سامنے نکل کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے کافی خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے کافی مشکت کے بعد ہم پلی آفز میں اپنی جگہ بڑا ہمارے آگے ڈیویڈ وارنر نے کہا کہ جب ہمارے پاس ڈیویڈ سو رن کا لکش ہے تھا تو میں نے سہا سے یہ کہا تھا جتنا ہو سا کہ پاور پلے میں اتنے رن حاصل کر لینے ہیں اور ویسا ہی ہوا ہم نے پاور پلے میں پچاس کے سکور کے پاس پہنچ گئے تھے اس کے کارڈ ہمیں بعد میں پرشانی نہیں ہوئی اور ساجداری سے کھیلتے ہوئے ہم دونوں نے ہی میچ کو ختم کر دیا اگری بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے دوستو جیسے کہ آپ سبھی کو پتائے گی سنرائزرز ہیدر آباد نے آئیپل 2020 کے پلے آف میں جگہ بنا لیا دراصل ہیدر آباد نے شاہر جا میں کھیلے گئے آخری لیگ میچ میں بومبائی انڈینز کی ٹیم کو دس وکٹ سے ہرا دیا اور وہی بومبائی کی اور سے جیت کیلئے ملے ریٹسو رن کے لکشے کو ہیدر آباد کے اوپنروں نے معمولی ثابت کر دیا بومبائی انڈینز کی طرف سے ایک بھی گیند باج کچھ بھی زیادہ خاص پردیشن نہیں کر پایا یہاں تک کہ کوئی بھی گیند باج بومبائی انڈینز کی ٹیم کا ہیدر آباد کا وکٹ بھی نہیں لے پائے تو جس کے چلتے ہیدر آباد کی ٹیم نے دس وکٹ سے ہاں پر جیت حاصل کری اور دوستو اسی جیت کے ساتھ ہیدر آباد نے اب پوائنچ ٹیول میں تیسرا عصتان حاصل رول چلنجر بینگلور سے مقابلہ کرے گی تو ہی ہم آپ کو بتائیں کہ ہیدر آباد کے لئے کپتان ڈیویڈ وارنر اور ریدیمن سہا نے آئی پل کے اس سطر میں یادگار پاریاں کھیلی اور یہ دونوں ہی بلے باج جو شروع سے ہی بومبائی کے گیند باجوں پر ہنکے دی دیا تھا کہ وہ پلی آف کی ٹکٹ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے اور تیسرے آباد میں انہوں نے دھول کل کرنے کی گیند پر لگاتار دو چوکے بھی جمائے تھے تو وہیں چوتھے آباد میں کپتان ڈیویڈ وارنر نے ہاتھ کھولے اور جیمز پیٹنسن کی آ دیا اور وہیں پاور پلے کے چھے آباد ختم ہوتے ہوئے ہیدر آباد کے خاتے میں چھپن رن جڑ چکے تھے تو جس کے چلتے ہیدر آباد کے ٹیم نے اس مقابلے کو آسانی سے جیت دیا تو لیکن اس مقابلے میں دوستو ایک باقی ایسا بھی ہوا جہاں پر ہم سبی کو مہندر سنگھ دھونی کی یاد آگئی دراصل دوستو یہ آور تھا بومینیس کی پاری کا باروہ آور جہاں پر باروہ آور کروا رہے تھے ساباج ندیم اور باروہ آور کی پہلی ہی گیند پر سورک کمار یادو آؤٹ ہو جاتے ہیں دراصل ہوا یہ تھا کہ سورک کمار یادو یہاں پر 28 گیندوں میں 36 سنن بنا کر کھل رہے ہوتے ہیں تو وہیں ساباج ندیم گیردواجی کروانے کے لیے آتے ہیں جہاں پر ساباج ندیم آفشٹم کے بھار گیند ڈالتے ہیں اور اس گیند کو لونگ آؤٹ کی طرف سورک کمار یادو باؤنٹری لگانے کے لیے کوشش کرتے ہیں لیکن گیند فس کر ان کے پاس تک پہنچتی ہے اور وہ تھوڑی نیچی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے سورک کمار یادو یہاں پر ویٹ ہوتے ہیں اور پکن کا بھی وقت نہیں لگاتے ہیں سورک کمار یادو کے سمالنے کا اور سیدھا اسٹمپ آؤٹ انہیں کر دیتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہو کہ ایک سیکنڈ کا بھی اگر یہاں پر فرق ہوتا تو سورک کمار یادو بھی بس سکتے تھے لیکن دوستو ریدیمن سہا کی اتنی تیج رافتار ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کر ہر کسی کو مہیندر سنگھ دھونی کی یاد آجاتی ہے بھاگی آپ بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہو بات کریں ریدیمن سہا کے رییکشن ٹائم کی تو وہ 0.9 کچھ سیکنڈز میں ہی ہوتا ہے تیسے میں دوستو اتنی فاسٹ سٹمپنگ ریدیمن سہا کے کرنے پر آپ ریدیمن سہا کو دس میں سے کتنے انکر دینا چاہو گے آپ اپنی قیمتی راہ اور ویچار ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جارور بتائیے تو چلیے باگے بات ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آرہی ہے وہ یہ ہے پوائنس ٹیول میں سب سے ٹاپ پر ٹیم بنی ہوئی ہے وہ ابھی بھی بومی انیس کی ہی ٹیم ہے جیہاں دوستو بومی انیس کی ٹیم کا کافی زیادہ شاندار ہے 1.107 کا ہے جس کے چلتے بومی انیس کی ٹیم نے سب سے پہلے کوالیفائی کر رہا تھا آئی پیل 2020 میں تو وہیں دوستو اب جو دوسرے نمبر پر ٹیم آ چکی ہے وہ ہے دلی کیپٹیلز کی ٹیم ٹیم نے چودہ میچوں میں سے آٹھ میچوں میں جیت حاصل کری اور چھ میں ہی نے ہار کا سامنا کرنا پڑا تو وہیں جو ان کا نیٹ رن ریٹ ہے وہ مائنس 0.109 ہے اور وہیں جو ان کے انکھ ہیں وہ 16 ہیں تو جس کے چلتے ہیں ہاں پر دوسرے نمبر پر دلی کیپٹیلز کی ٹیم بنی ہوئی ہے تو وہیں بات کرنے تیسری ٹیم ہمیں امید ہے کہ آپ کو دکھائے گی جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو چھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرنا ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا جسے کی جو آگے گی اپ ڈیٹ ہوں گی وہ آپ سب سے پہلے چینل پر دیکھنے کے لئے ملتی رہے تو ملیں گے اگلی کو ریسی جانکاری میں تب تک کے لئے جے ہند جے بھارت